جی اسلام علیکم میرا نام انا مرحبان ہے گوادر میں پرائیم اسٹیٹ اینڈ ڈویلپر کے نام سے کام کر رہا ہوں اگر آپ نے گوادر میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا آپ گوادر میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی گوادر میں انویسمنٹ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے ایریاز ہیں جن میں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ گوادر میں انویسمنٹ کرنا جاتے ہیں تو گوادر کا وزٹ ضرور کریں کوشش کریں کہ جن ڈیلرز کے گوادر میں آفیس ہیں یا وہ گوادر میں رہ رہے ہیں ان کے ثورت انویسمنٹ کریں کیونکہ نوے فیصد رقبے جو مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے آتے ہیں وہ گوادر کے لوکل لوگوں کے ہوتے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر کون سے رقبے کلیر ہیں کوشش کریں گوادر میں انویسمنٹ اوپن لینڈ یا صرف گورنمنٹ سوسائٹیز میں کریں اگر پرائیویٹ سوسائٹیز میں بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گوادر ڈویلپنٹ آفارٹی کی ویب سائٹ سے پرائیویٹ سوسائٹی کا این نو سی کا سٹیٹس دیکھیں اور آن گرونڈ سوسائٹی کی لوکیشن کو وزٹ کریں اس کے بغیر پرائیویٹ سوسائٹی میں انویسمنٹ نہ کریں اگر آپ انویسمنٹ کسی سپیسیفک پرپس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں پر ایز ہائی رائیز کمرشل بنانا چاہ رہے ہیں یا ہائی رائیز اپارٹمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ انڈسٹیل یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے گوادر ڈویلپنٹ آفارٹی سے کنفرم کر لیں آیا کہ آپ جو رقبہ لے رہے ہیں گوادر کے نئے ماسٹر پرائنگ کے مطابق آپ کے پروجیٹ کے لیے ویلڈ بھی ہے کے نہیں اگر آپ نے گوادر میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے خصوصی طور پر اگر اوپن لینڈ میں کی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر چھے ماہ بعد مطلقہ پٹواری سے اپنی فریش فرد ضرور حاصل کریں یہ آپ کے پاس آپ کے رقبے کا اوفیشل ریکارڈ ہوگا اوپن لینڈ میں اپنے رقبے کی ڈیمارکیشن ہر صورت ضرور کروائیں اگر آپ اپنے رقبے یا اپنی انویسمنٹ کی ایویویشن کرانا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو فیر اینڈ ٹرو ایویویشن دیں گے